شاید ہم ہے زمانے سے کچھ الگ اور جدا لوگوں سے ہماری رس موریت ہے سروں سے چلتی ہے ہماری دل کی دھڑکنیں ہماری ہر ایک سانس میں سنگیت ہے سنگیت کی دنیا کے انکنت وادیوں میں سے ایک جو اپنی مدھور مدھماتی ہوئی آواز سے منتر مگد کر دیتی ہوئی اور کاسٹیا وادیا پریوار کا ایک سنگیت اپکرن جسے سنسار بندسی بانسوری فلیوٹ کے دلکش اور منمہک نام سے جانتا ہے اس بانسوری کی دھن کو سنسار میں اپنی شیلی اپنے انداز اپنے کوشلی سے لوگ پریہ کرنے والی آدھرینی ویقتی تو آج ہمارے سبھاگی سے ہماری بیچ ہے لیڈیس و جنٹلمن بات ہیں دس جنوری انیسو اکتر کی جس دن اللہ باد میں اب پریاغ راج بھارت ورش کے مشہور بانسوری وادک پدم ویبھوشن آدھرینی پنڈیت شری ہری پرساد چورسیا جی کے پریوار میں ان کے بھائی شری گنیش پرساد چورسیا جی کے وہاں پتر رتن کا جنم ہوتا ہے اور نام کرن ہوتا ہے راکیش اور سنگیت جس کے جسم میں شریر کی رغوں میں لہو بنک دوڑتا تھا تو سنگیت سے لگاؤ بچپن سے ہی تھا ہری پرساد جی نے یہ دیکھ کر کہا بیٹا راکیش سارے گاما کی سادنا شروع کرے اور راکیش یہ نے وہی آگیا کا پالن کیا کہتے ہیں نا جب تک سفل نہ ہو چین نیند دیاگو تم یہ سنگھرشوں کے میدان کو مت چھوڑ بھاگو تم کچھ کیے بینا ہی اس سنسار میں کسی کی جائی جائی کار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی راکیش جی کی محنت دھیرے دھیرے رنگ بدلنے لگی پنڈت ہری پرساد جی کے ریاض کو دیکھ کر ایسے ہی بانسوری بجانی کی تیور اچھا ہوئی سبح چار بجے سے دن کے تقریبن دس سے پندرہ گھنٹے تک کا اتھاگ ریاض ہونے لگا کسی نے صحیح کہا ہے دل میں ہو ہونسلا اور خواہشوں کی بلندی تو انسان کیا کر نہیں سکتا کٹھور پریشرم اور اٹوٹ شردھا کی بل پر راکیش جی کو پندیت راکیش چورسیا جی کی ایک الگ پہچان ملی دن بہ دن ان کی قرطی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی پندیت حری پرساد جی کی بہترین پرمپرہ کو اور اپنی انگت شیلی کو اپنی کوشلیتہ سے ایک ایسی شیلی کا نرمان کیا جو بانسوری کی شدتہ خوبصورتی اور منتر مگدتہ برقرار رکھ کر یوہا شروطاؤں کا بھی دھیان اپنی اور آکرشت کرتی رہی مشر وادیوں کے سنگیت سماروح میں اپنی ایک لا جواب وششت پہچان گمائی بینا اپنی بانسوری کی دھن کو انیو وادیوں کی دھنوں کے ساتھ خوبصورتی سے ملانا راکیش جی کی خاصیت رہی ہے کلاسیکل اور نون کلاسیکل کونسورٹس میں شروطا جنوں کو منتر مگد کر کے کئی بار سمست وشو میں دھون مچا چکے ہیں جنہوں نے انڈین فلم انڈسٹری کے زیادہ تر دگچ مہارتھی کلاکاروں کے ساتھ ریکورڈنگ بھی کیا ہے پنڈیت راکیش چورسیا جی کے کئی خوبصورت آلومز بھی پرسید ہوئے ہیں جن میں اُلکھنیا ہے جن میں اُلکھنیا ہے دوہزار ساتھ میں پُرور راسترپتی سورگیے اے پی جے عبدال کلام صاحب کے ہاتھوں انڈین میوزک ایکیڈمی ایوارڈ دوہزار آنٹھ میں آدیتی برلا کلاکرن پورسکار دوہزار گیارہ میں گروہ شش ایوارڈ اور دوہزار تیرہ میں پنڈیت جسراج سنگیت رتن ایوارڈ اور پنہ لال گھوش پورسکار جیسے انیہ کئی پورسکاروں سے بھی نواجش ہوئی ہے بھارت کے لیجنڈری آرٹسٹ جیسے کی پنڈیت شیوکمار شرماجی پنڈیت راجن ساجن مشراجی سپرسید تبلانواز استاد زاکر حسین صاحب کے ساتھ کئی کلاسیکل کونسیٹ کی ہے یہی نہیں انٹرنیشنل آرٹسٹ جیسے کی بیلا فلیک ایڈگر میر جوشوا ریڈمن جیسے دگج کلاکاروں کے ساتھ بھی سٹیج پر پفورم کرنے کا سو بھاگیا حاصل ہے اسی طرح سچی لگن سے اپنی محنت سے بھارتی شاستری سنگیت کو فشوکے فلک پر راکیش جی نے پیش کر گئی لاکھ لوگوں کو شاستری سنگیت میں روچی لینے کو پریریت کیا ہے سنگیت کو سیکھتے ہوئے ہزاروں لوگوں کے وہ آئیڈیل ہے پرینا روپ ہے ایسی آدرنی ویرل پرتیبھا پندیت شری راکیش چورسیا جی کو سممانیت کرتے ہوئے شری سوامی ناریان مندیر ویڈ روڑ پریوار بڑے ہی گھرکی اور اتی حرش کی انوبھوتی کو محسوس کر رہا ہے صلی اللہ علیہ ویڈ راکیش چورسیا جی